کسان بھائیو نومبر کا مینہ سروح ہونے والا ہے اور گیہوں کی بوائی بھی لگ بگ سروح ہو چکی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گیہوں کی بوائی ہمیں کس پرکار سے کرنا چاہیے کسان بھائیو بھارت دیس کے انترگرد گیہوں کی بوائی کا رقبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے لگ بگ سبھی راجوں میں گیہوں کی کھیتی کی جاتی ہے کسان بھائی الگ الگ طریقوں سے گیہوں کی بہنی کرتے ہیں ایسے میں کسان بھائی اگر صحیح طریقے سے گیہوں کی بوائی کرے تو سو فیسدی زیادہ اتفادن کسان بھائی لے سکتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے جو کسان ہمارے چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے کسان ساتھیوں کے ساتھ سیئر جرور کیجئے کسان بھائیوں میں گیہوں کے کھیت میں کھڑا ہوں اور اس کھیت میں ہم نے گیہوں کی بوائی کر دی ہے تو چلے بات کرتے ہی کہ ہم نے کس پرکار سے گیہوں کی بوائی کری ہے اور کسان بھائی بھی کس پرکار سے گیہوں کی بوائی کر سکتے ہیں ہم نے اس کھیت میں سوکے کھیت میں گیہوں کی بوائی کری ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر سیچائے ہم کر رہے ہیں کھیت میں پانی آ رہا ہے اس سیڈ پر ہم نے سیچائے کر دی ہے سیڈل کی سہائیتہ سے ہم نے گیہوں کی بوائی کری ہے آپ دیکھیں گے کہ جو بیج کی گہرائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بعد ہم سیچائی کر رہے ہیں اس پرکار سے کسان بھائی بھی گیہوں کی بھوائی کر سکتے ہیں وہیں کھادوں کے بارے میں بات کریں تو گیہوں کی بھوائی کے سمیں ہم نے کیول ان پی کے بارہ بتیس سولہ کا پریو کیا ہے سیڈرل میں گیہوں کے ساتھ ہی ہم نے کھاد ڈال دیا ہے اور اس کے بعد گیہوں کی بھوائی کر دی ہے گیہوں کی بھوائی ہم نے لائنوں میں کری ہے اس کے تورنت بعد ہم گیہوں میں پانی لگا رہے ہیں یہ کافی اچھا طریقہ ہے ہمارے سیتر میں کسان بھائی اسی ویدی سے گیہوں کی بوہنی کرتے ہیں کافی اچھا طریقہ ہے اس ویدی سے گیہوں کی بوہنی کرنے سے گیہوں کا انکورن اچھی سے ہو جاتا ہے فصل بھی جلدی اکھ کر باہر آ جاتی ہے کسان بھائی بھی اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں اور اس ویدی سے جلدی سے جلدی کسان بھائی کم لاغت میں اور کم سیچائے میں گیہوں کی بوہنی کر سکتے ہیں حالانکہ اس طریقے سے گہوں کی بھوائی کرنے میں گہوں میں تھوڑا کھرپتواروں کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم سوکے کھیت میں ہی گہوں لگا دیتے ہیں تو بعد میں جو کھرپتوار ہے وہ کھیت میں زیادہ اوگ جاتے ہیں اس لئے کسان بھائی اگر اس ویدی سے بھوائی کر رہے ہیں تو کھرپتواروں کو کنٹرول کرنا سمجھ سے ضروری ہوتا ہے بھوائی کے بعد آپ تورنت پانی لگا سکتے ہیں کوئی چندہ کی بات نہیں ہے کسان بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیاریوں میں اگر آپ بھوائی کریں گے تو آسانے سے ہم سیچائی کر پائیں گے اور گہوں کا انکورن بھی سو فیصدی اچھے سے ہو پائے گا تو اس طریقے سے کسان بھائی گہوں کی بہو نہیں کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے جروع بتائے کہ آپ گہوں کی بھوائی کس پرکار سے کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دھنیوات